موسیقی اسلام علیکم اور گوڈ مورننگ ایفریون کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے یہاں میں نہار مو کلونجی لے رہی ہوں ایک چھٹکی کلونجی کو پانی کی گلاس کے ساتھ ویسے بھی میں ارلی مورننگ جب بھی اکتی ہوں چاہے ونٹر ٹائم ہوں یا سمر ٹائم میں پانی ضرور پیٹی ہوں اور پھر میں باہر آگئی تھوڑی سی واک کی صبح صویرے بہت اچھا لگتا ہے باہر آگئی انسان بہت فریش فیل کرتا ہے لازٹ نائٹ میں نے حلیم بنائی تھی اور میں نے آپ لوگ کے لئے کچھ کلپس بھی ریکارڈ کر لیے تھے ریسپی کے میری ریسپیز میں آپ کو زیادہ جو ہے دیسی ہی فوڈ کے آئیٹمز نظر آتے ہوں گے جی ہاں ہم دیسی لوگ ہیں اور دیسی کھانے ہی پسند کرتے ہیں تو چلے بناتے ہیں بلکل انسٹنٹ جھٹ پٹ سی حلیم اس کے لئے آپ کو کیا کیا انگریڈنٹس چاہیے آپ کو میں بتاتی ہوں یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کلپس میں میں نے مکس دالیں لے لی ہیں ان دالوں میں چینے کی دال جیلو موم اورنج مسور براؤن مسور شامل ہے تقریباً چار دالیں میں نے دی تھی اور اوٹ کی دال یعنی ماش کی دال تو تمام دالوں کی کونٹرٹی آپ نے ایک ہی جیسی لینی ہے اور اس کے ساتھ میں نے گندوں کے جو دانے ہیں وہ بھی بھی ہو دیئے تھے اولموست یہ کہہ لیں کہ تری ٹی بل سپون ایف میں نے تمام دالیں لے لی اور چکن کے میں نے دیکھیں پورشنز جو لیے ہیں لیک پیس، تھائی پیس اور ایک بریس پیس کو ملا کہ اولموست یہ ایک پیجی کے قریب سکن تھی اور ایک بڑی پیاس جو ہے میں نے سلائسز کی فارم میں کارٹ لی ہے آج کی جو میں حلیم بنا رہی ہوں اس میں میں شان کا حلیم مسالہ یوز کرنے والی ہوں یہ بالکل جھٹپٹ اور کوک سے بن جائے گی ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے پاس شان کا حلیم مسالہ موجود نہیں ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ گھر کے تمام مسالے یوز کرتے ہوئے بھی یہ حلیم بنا سکتے ہیں تو پریشر کوکر میں نے لے لیا ہے اور اس میں میں نے ایک کپ آئل ڈالا ہے اور سلائس آنین کو ڈال دیا ہے میں نے جبکہ بالکل لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو اس سٹیج پہ ہم نے اس میں چکن ایٹ کرنی ہے چونکہ میں نے آپ کو بتایا اس میں میں شان کا حلیم مسالہ یوز کر رہی ہوں شان کا یا کسی بھی برینڈ کا جو حلیم مسالہ ہے پاکستان میں بھی بہت سی برینڈز آویلیبل ہیں حلیم مسالے کے لیے تو آپ اس کے انگریڈینٹس پہ جب نظر ڈالیں گے تو انہوں نے یہاں منشن کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جنجر اور گارلک کا جو پاودر ہے وہ بھی اس میں ایڈ کیا ہوا ہے لیکن میں اس میں ایڈیشنلی ایک ٹیبل سپون کے قریب گارلک جو ہے وہ ایڈ کروں گی جب میں اس میں چکن ڈالوں گی اگر آپ کے پاس شان کا حلیم مسالہ نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو وہ مسالے لکھ دوں گی جو آپ کو یوز کرنے ہیں اگر آپ حلیم بنا رہے ہیں گھر کے مسالوں سے تو جیسے ہی ہمارے جو آنینز ہیں وہ لائٹ براؤن ہوئے ہیں میں نے اس میں چکن بھی ایڈ کر دی ہے جنجر سوری گارلک اور جنجر کا پیسٹ بھی سوڑی سی آپ جنجر بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون کے قریب اور اس کے بعد میں نے شان کا حلیم مسالہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کی بھنائی کر لوں گی آل دو میں نے اس میں حلیم مسالہ کا پورا پیکٹ ڈالا ہے لیکن میں تھوڑا سا سپائسی حلیم بناوں گی تو میں نے اس کے لیے ایڈیشنلی اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب حل دی اور ون ٹی سپون ریڈ چلی پاودر بھی ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد پھر جب میں نے چکن کی بنائی اچھی سے کر لی ہے اس کے بعد میں نے جو مکسر رکھا تھا تمام دالوں کا تو وہ میں نے سارا اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو بھی تقریباً پندرہ ایک منٹ کے لیے بھون لوں گی پندرہ ایک منٹ اچھے سے چکن کو اور تمام دالوں کو مسالے کے ساتھ بھونائی کرنے کے بعد آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے پریشر ککر میں تقریباً میں نے تین گلاف ڈالے دے اور اس کو پریشر دے دینا ہے تو پریشر ککر میں میں نے تقریباً بیس منٹ کے لیے اس کو پریشر دے دیا تھا اور اس سے اچھے سے ڈالیں اور چکن جو ہے وہ بلکل صحیح سے سافٹ ہو گیا تھا اب میں نے تمام جو ہے چکن میں سے بونز کو الگ کر لیا ہے اور دالوں کو چکن کو میں ہینڈ بلینڈر جو ہے اس سے بلینڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا چکن میں نے سائیڈ پہ رکھا ہے اس چکن کو میں ریشز کر کے اس میں ایڈ کر دوں گی ہاتھ سے ریشز کیے ہوئے چکن جب آپ اینڈ میں اس میں ایڈ کریں گے تو بڑا اچھا ایک اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ بن جائے گا اب دیکھیں میں نے اس کے اندر وہ چکن بھی ریشز کر کے ڈال دیا ہے اور اس طرح سے کنسسٹینسی ہے میں نے تقریباً کیونکہ یہ کافی تھک ہے اور ابھی تھوڑا سا میں نے اس کو مزید کوک کرنا تو میں نے تقریباً دو گلاس پانیز میں ڈالے تھے اور اس کو پھر میڈیم سی سے لو فلیم کے اوپر میں نے اچھے سے چمچ ہلا کے بوائل دے دیا ہے یہ آپ کی حلیم بالکل جو ہے ریڈی ہے اور اس کو آپ کنسٹینٹلی یوں چمچہ ہلاتی رہیں اگر آپ اس کو کنسٹینٹلی چمچہ نہیں ہلائیں گی تو وہ نیچے چپکنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے حلیم کے تو بس دیکھیں سے بوائلز آ رہے ہیں اور جب یہ مجھے لگے گا کہ اب یہ پراپر کنسٹینٹلی میں ہے تو میں اس کو سرف کر دوں گی تو یہاں دیکھیں جھٹ پٹ سی حلیم دیار ہے عبید ہے آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے موسیقی